حلیج تے چک دینے سنے اونہ دا ہوئے اکبال اچھا جیڑے تیری دے حلیج تے چک دینے مڑکے اونہ نو آسان دا بور لگے بوٹے جیڑے تقدیر تو سک دینے جیون لہر پھر اونہ مچ ہوئے پیدا سمے زندگی دے جیڑے روک دینے شردہ ناج جو تیرے دربار آوے پینڈے او دے چوراسی دے مک دینے مڈ جنیاں دولتا برکتا نال نواجن والے بے مہتار پادشاہ بے پرواز ساتھ گروہ پرم پوجیہ پاک والیے کل آلم حضورِ انور سرورِ کائنات جبر شکر تکتہ دے مالک جگر جگر اٹالت انتن ساتھ گروہ شریع گروہ انسا مہراجی دی پاون پویتر نکی اور مٹھے گولد مجبراجمان سنمان جو ساتھ سنگر جیو وڈپا گے ہو میری پیری دے مالک بندی شوڑ داتا تاڈیاں دے پتا ماں پیران میں چرول دی ہوئی تاڈی کرانو ایڈا اچھا مان دے مالے ساتھ گروہ مہا بڑی پادشاہ شریع گروہ حرکو سمان راجی دے آپ دی آگوان دے ہڈا منا رہے ہو سہبان دی پاون پویتر جڑکے بٹھے ہو تے اس پاون ہو کے ہو تے آپ دی دے پاون چرمہ بچ پہنچ کے سہبان دی پاون حضوری بچ کھڑو کچھ سمیلے یاپ دی دے نال گرمت دے بچاران دی ساری کر دیا ہویا ہے کہ حاصلے کسے پنے دی بچار کرنے دا سپاگ سانو پراپت ہویا ہے پر اس دو پہلا کہ میں اپنے بچار کرنے ہاں بتا رہا آپ کی نے کڑو پروانگی لینی چودا فتے دے رہا ہے پر فتے عرص کرنے دو پہلا ایک چھوٹا جس ستر کہہ دے ہاں عام اسی پر جارک لوگ جدو بول دے ہاں تے ایک زبان میں چکے دے دے ہاں کہ نام جپو واہ گرودی کرپا ہو جائے گا ایک جس کو دورا ہوا نہیں کہ نام جپیاں واہ گرودی کرپا کے میں ہوں دی ہے پر حقیقت ہے اصلیت ہے کہ نام جپیاں ہی اگرودی کرپا ہو جاندہ جدو واہ گرودی کرپا ہو واہ گرودی کرپا تو بڑا کلے نام لی جپو ہوں گا جننے کو جانے آپا سیخان دی پاون گوز میں جڑکے بیٹھے ہیں سبیت ساڑے آپا سارے اس کا لی بچار کر آگے کہ ساڑے ہمیں چوہ کنے آپ کو دی ہوتے واہ گرودی کرپا ہے میں آپ دینوں پتے اب سکر آنگا پتے بچے دو باری واہ گرودی شبت ہوندہ ہے پر واہ گرودی ہی نام ہے واہ گرودی گھرمندر ہے جب وہاں میں کوئی پہ گرداز چکن دینے واہ گرودی پر ماتمہ دا نام ہے واہ گرودی کہن دے نال زندگی بچے دکھان دا ناش ہوندہ سکھان دا پر بیش ہوندہ زندگی لیوچ واہ گرودی کہن دینال سماد سوا سکھلے ہوندہ واہ گرودی پر ماتمہ دا نام ہے اسی رکھنا ہے آپ جنہوں پتے سانجی آرچ کر آنگا میں کہ جنہ دے واہ گرودی کرپا ہوئی انہ دے سروت دے بچے ایک دو باری واہ گرودی شبت آنہ جرور ہے کہ انہ نے دو باری واہ گرودی شبت زبان میں چوبی کہنا ہے جب آپ بھی جینا ہے کہ جنہ دے حالے واہ گرودی کرپا حالے نہیں انہ دے خیال لے کہتے دورو ڈاری مار جانی ہے انہوں نے واہ گروہ شب زبان چو کہا نہیں سکنا چودہ ہاں کے ساری سنگت واہ گروہ دی کر پا دے پاتر بڑیوں کوئی گرسنا بندی نہ رہے فتے پروان کرو آکھو جی واہ گروہ دی کا خلصہ واہ گروہ جی کی پتے پائی گرداز چیتا بچن اوکیندے نے قربان میتنا گرس خان پائی پاکت گرپرب کران رہے کینے مانا گرس خان تو قربان جاندہ ہاں بڑے ہار جاندہ ہاں جنے پریم میں پیج کے شردہ نال شاہ نال ہمانال بڑے پریم نال اپنے گروہ سہباندے گرپر بنو دینے آپ جی بدائی دے حق دارو آپ جی سہباندہ پرکاش پر منار رہے گروہ آدمیسا مہارا جی دا میں اپنے والوں اسٹانڈی کے پھلے والوں آپ جی انہوں سہباندے آگمندے ہڑے دی مبارک بات پیش کرتا ہاں اور جی نال نال آپ جی نوں ایک گرمت سماغم ارگنائز کرن واسطے بھی مبارک بات دے گا ساری سکسندگ واسطے میں سہباندے پاون چرنا دے وچ یہ ارداس کرتا ہاں مہارا سبنا میں چڑھ دی کلا ہر میدان بھو دے بخش کرن ہر ایک دی منو کامنا داتا جی گرمت ہم سارپوریاں کرن پاچھا جی رحمت کرن یہ ارداس کرن تو بات پانچ پیالے پانچ پیر شٹ پیر بیٹھا گرپاری شبد باتے میں گرپاری سوال پیدا ہو سکتا ہے گروہ ارگنائز مہارا گرپاری کیوں کہا گیا پاری دار تو مٹا ہے انہالی کے شبد کیوں مرتیا گیا پہلے گروہ سارپوریاں پاری نہیں سن کوئی سوال کر سکتا ہے سوال ہر ایک انسان در پرے پہنے جواب کے سکر ہو لے جانا ہوگی سوال ہارچ بندہ کر جانگا ہے سوال پیدا ہوئے گا گروہ ارگنائز مہارا رہے ہیں کیوں کہ ہاں خیال کرے ہو شاید آپ کی بیٹھوں کیسے نے بیٹھیا ہوئے گا اوہ نظارہ جی تو کدھے پانی فٹ کے چشمہ فٹ کے پانی تردائے پانی تردائے جانگا ہے ندی پر جانگی ہے پانی بڑا ساپ ہے بڑا شواشا نرمل پانی ہے ترہے جاندہ ہے سوال لگتا ہے کھانو دیکھن واسطے پانی لوگ کی دیکھتے ہیں اس پانی پر ترے جاندیا جاندیا بس پانی درہا بچکتے پتھر آ جاندیا کوئی بڑی چٹان آگیا پتھر آگیا اوہ جسے پانی پتھر روک تکر آگیا اگدے بھا دیا اوہ تے آب شار بن گئی چال بن گئی ایک آجیبن جارہ بنیا تے دنیا نے کھڑ کھڑ کے بس آب شار بن گئی خیال کرے بس اے ہو جی گرلہ پانچ گروہ سے بانتا ہے کہ گروہ سکھی دی ندی شاعت مئی تے سمیدے پانی نام چل دی رہی گروہ آتندیر جی مہاراہ دے سمیں جہاں گیر پانچا دے بیلے ہندوستان دے حکومت پتھر بن کی آئی چٹان بن کی آئی تے گروہ آگیا سے مہاراہ جے اے چٹان پار کر کی آگے ہو دے کہ دنیا نے دھوکان یکیا کہ اے ایک آج جی پلزارہ ہے جاتیب کہنے دا ڈیتھ آگ گروہ آرجون دیو جے گریٹ ٹارننگ پوائنٹ کین دا ہنسٹری آب سکھ کہ گروہ آرجون دیو جی مہاراہ دے شہادت سکھاں دیتی حاصل چھے ایک موڑ ثابت ہوئی پانچ پیالے پانچ پیر شتھم پیر بیٹھا گور پہرین ارجن کائیں پلٹ کے مورد ہر کو بند سواری چلی پیڑی سوٹی گا روپ وکھاوڑن بارو باری دل پنجن کر سورما بڑ جوڑا کو پر اپکار چار گرل آنیا دل پنجن سورما گروہ جوڑا دے پر اپکاری چار گرل آنیا انہ دے بابت اکھیاں گیاں 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 گروہ آرجون سامار جنہ دے پرکاش انہیت جون پندرہ سو پچاندہ میں اسوی ماتا گنگا جیدی کو کھو گروہ آرجون دیر جی مہارای دے کار گروہ کی وڈاڑی او اس تھان ہے پابن چیتے انہوں نے آگ من ہویا پرکاش انہوں نے تکھوڑا کھین میں جو وطیحات سامار جا کرنا ہے میں تھوڑا آگاں لگے کر لنگا حالات ایسے بنے سن گروہ آرجون دیر جی مہارای دی شہادت تو ہوئی ہے گروہ آرجون دیر جی مہارا جا گروہ آرجون دیر جی مہارا جا گروہ آرجون دیر جی شیو نانک بڑھتے ہیں ایک ایلائیڈ کرتے ہیں کہ گروہ نانک دیر سکھو اج تو میری پیاری پیٹا جیڑی ہے وہ شستر میں ہتھیار میں کوڑے میں نوجوان اپنے جوانیاں پیش کرو مسلح بیچ اور کھنجر خرید ایک اردود اشارت اشارتوں نے وہ کہنا مسلح بیچ دیو مسلح او کپڑا ہوندہ ہے جنہوں شاہ کے مسلمان نماز ادا کر دینی کہنا بیچ دیو مسلح انہوں خنجر لے لو خرید لو خنجر مسلح بیچ اور خنجر خرید ابے یا مر جاہد کہ تکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہن شاہی وہ تیری فقیری نہ سرکار دی تک کرو پر گروہ آرجون دیر جی کیا کہ کچھ بیتن دی لور نہیں این کے اب مالا شردی ہو کہنے لگے نہیں مالا بھی کھڑنی ہے تینات پر باہر بھی ہونی چاہیے انہوں نے اعلان کیتا اعلان نے سنکے نوجوانہ نے اپنی جوانیاں پیتہ کرنے شروع کر دیتیا ہتھیار انہیں شروع ہو گئے شستر انہیں شروع ہو گئے کوڑے انہیں شروع ہو گئے سمیل سکاتل ملاو تھا بادشاہ جہاں گیر مر گیا بادشاہ شاہ جہاں تک تی بیتنی کر جاما جس ویلے گروہ آرجون سا مہاراج بیتے نے گروہ کر دیتے تی باپا بیدی کیا تیر پور پڑھایا کہلے گے تاڈی کے تھالا کیا انتظام کی تاڈی تیر پور پڑھایا اپنے پیٹ سورسنگ دیرے ہمالے دو ڈاڈی نام آمسی کہنے نتھا تے عبداللہ پر نام سن نتھ مالتے عبداللو خیر انہیں رو لے کے اندھا گیا اتحاسکار کہنے دو مہینے وہ رہنے کا آتا ساتھ دیوتی تی انہیں دو مہینے گروہ آرجون سا مہاراجی گروہ آرجون سا مہاراجی گروہ آرجون سا مہاردی یہ بایی وارا نے وہ نو دنیا ہوتے انہیں سنائیں یا نے کہ جس دن گروہ آرجون سا مہاراجی میری جب پیری تھی انہیں دو تروارہ پہی نہیں آسان کہتے بیٹی پروان کرے ہو کئی دی آسکار نے لکھیا ہے پچارکار نے بولیا میں بابا بودھا جی تروار پہن لگے انہیں تروار پٹھے پاسے پا دیتی پھر لاؤن لگے پتا لگیا گروہ صاحب کہا لگے لا ہونا دجھے بننے کو اور پا دیو تیمہ میں تیمہ سوچ دا ہونا بے بابا پندہ جی وہ شخشیت نہیں جنہ نے گروہ آرجون دے مہاراجی نے کہنے گروہ آرجون سا مہاراجی نے چودہ ترہلی بیٹیہ سکھائی سیا نیٹے باجی کوڑ سواری تروار جنہی پڑکتھا ایسی ہیں چودہ کلامہ بیٹیہ سکھائییاں نے بابا پندہ جی نے گروہ آرجون سا مہاراجی نے تیمہ کی ایسا استاد ایسا سپاہی گلتی کہ دیکھ کر سکتا ہے ایک گلتی نہیں ایک جان پچھ کے دو تروارہ پانیاں یا سن میری دی کہ پیری دی کہ انا دو چاڑیاں دیں ایک پوڑی پڑی سیوار دی کہ دو ترواری بدیاں سوال پھر پیدا ہوئے گا بگیاں کیوں کیا ہے جنہیں اپنے تروارہ پونے ہیں سریسہ پونے ہیں پکہ انہیں پینڈی ہیں یہ پائی ہے بگیاں کیوں سوال پیدا ہوئے گا اصل دے گچھ ایک میری دی ایک پیری دی ایک تارم دی ایک سیاست دی اے دو نشانیوں بڑی یانے دروارہ تارم دے سیاست در ایک جگہ دے کٹھیاں کی تارم بنے آئے دو ترواری بدیاں ایک میری دی ایک پیر دی ایک آجمہ دی ایک راج دی ایک راکھی کرے وزیر دی ہمت باہا کوٹ کڑ دروارہ پلک بخیر دی نار سپاہی نیل ڈال مار گوشتہ کرے تارم دی پاک تیری کی جہاں گی ہندوستان دے ہندوستان دے تیہاست دو پہلی بار ایک منگار دی بار گائی دی سی ایک قوم دے پہلے لیکٹا دی نار سپاہی نیل کہ بادشاہ جہاں گیر تیری پاک گروہ آرکھ میں سمارے مورے کوئی مہاتہ نہیں رکھ دی پاک گروہ آرکھ میں سمارے دی ایک پہلی بار گائی دی سمارہ اپنی چلے چلدہ گیا گروہ آرکھ میں سمارے دی چار دنگا رڑی آنے ہندوستان دے تکھا دے نار سرکار دے نار اور اے بڑی آئی ہے انہوں نے چوہاں جنگاں دے پچھا انہوں نے جیتا حاصل ہوں گروہ آرکھ میں سمارے دی چوہاں جنگاں دے پچھا آج آپ جی دن آج تیچی جنگ دی داستان کینی رم کر لگیا ہے تو خیال کریو ایک جنگ دی عرب دے کچھو میں سنکھے پچھا دا ہاں کابل تو سنگت آئی انہوں نے دو بیش ٹیم کی کوڑے سن لاہور دی ترکی دیو تے وہ کوڑے کھولے گئے سرکار یہ ایل کاراں بھلو وہ سنگتہ کو چینے مہارای دے کھول پاتچھا پیچھے نے پانی روپے بینتی کی تی مہارای کوڑے واشتے دو کوڑے رہ کے ایسا سرکار دے کرندیاں نے انہوں نے ایل کاراں نے کوڑے کھولے تے گروہ آرگومنسا مہارا جنے پاپا بھی نہیں چاندی اس کم واس کے نیت کیتا ہو گئے نے اسی جاند دیا کہ کیسے طریقے نہ دو کوڑے لے کے آئینے لاہور دیکھلے چھو کھڑ کی پہلا کاہی بن کے پھر نجومی بن کے شاید کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جنے ٹانگے طریقے انہوں نے اختیار او سمجھے بچ کیتے ہیں بڑے باک مال بیم سا وہ کوڑے کھڑ کے لے آئے کہ دنجا کوڑا لے کے بادشاہ شاہ جہاں لوں پنگار کے اے نکالے دی کے آئیسن کے بادشاہ میرا نام بیدی چاند میں کوئی چور نہیں میں کوئی جوشی نجومی نہیں میں سکھا گروہ آرگومنسا مہارا جنے تیری سکار دے انہ کرنجیاں میرے پاچے دے کوڑے کھوڑے میں کوڑے تو میں لے چلیا پیدا کاہی بن کے لے چلیا لے گیا ساں کہ دنجا آگے میں تم میں بڑھ کے لے چلیا تو میں نوں اے نام دے دا اقرار کی تا سکوڑا میں لے چلیا انام تیرے والے بکایا کے لے پھر لے نماؤں یہ نہیں کہا کہ پاپا پیچھ گنت جید آگا ہے تے بادشاہ شاہ جہاں نوں اگلا دنجا مانویت کھال آگا ہے میں جڑے گروہ در سکھر میرے کلے بچوں میں نوں بنگار کے میں نوں لڑکار کے اے کوڑا لے کے جا سکتے ہیں وہ سماں آوے گا میرے تاج نوں میرے تکھا تنوں بھات پوڑکے آگلا دن چڑیا وہ نے در باہر بڑھایا اپنی جرنیال بڑھائے ایلکار بڑھائے ستیا کچاری لگی ہویا ہے در باہر رکھیا ہویا ہے تے لگی کچاری دے وچ وہ نے سمجھ رکھی در باہر رکھیا پانناڑا پیڑا تے لڑکار کے اپنے جرنیلانو اپنے بہا پرانو ایک بنگار ہے تے لڑکے 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 ایلکار تے لڑکے تے لڑکے موسیقی